رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی پاکستانی کمیونٹی افتار ڈینر کا احتمام کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ممتاز بزنسمن ڈاکٹر لیاقت ملی کے جانب سے مانچسٹر کے مقامی ہال میں سالانہ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے غلام مصطفیٰ مغل کے ریپورٹ دیکھئے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی پاکستانی کمیونٹی افتار ڈینر کا احتمام کرتے ہیں اسی سلسلے میں ممتاز بزنسمن ڈاکٹر لیاقت ملی کی جانب سے مانچسٹر کے مقامی ہال میں سالانہ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی افتار ڈینر کی تقریب میں پاکستان کے معروف قوال استاد رفاقت علی خان اور ہم نوہ نے صوفیہ نا کلام سنا کر پاکستان کی یاد کو تازہ کر دیا تقریب کے شرکہ کا کہنا تھا کہ پاکوہن میں قوالی کے ذریعے اسلام کی ترویج ہوئی جس سے لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا اور آج بھی برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں پاکستانیوں کی پربان چڑھنے والی نئی نسل قوالی کو بہت پسند کرتے ہیں بالکل قوالی ہمارا ایک جو ہمارا ایک ورثہ بھی ہے اور ہماری ایک ریلیجس فیلنگز کو میوزیکل وے میں ایکسپریس کرنے کا نام ہے یہ اپنے ہمارے ہارٹ کو بھی ٹیچ کرتی ہے ہماری نئی جنریشن میوزیک کی طرف بہت انوالو ہے اگر ہم اسے اپنے اس ریلیجس اور اپنے گراستی اس فارم کی طرف لے کر آئیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی آج یہاں ایک ایوننگ رکھی گئے یہ قوالی کی قوالی ایک ایسی چیزیں صوفیزم کی کلام پیش کر کے انہوں نے اسلام بہت ہی پھیلایا اسپیشلی پاکستان کے علاقوں میں ہندستان اس وقت جوتا تھا اس یوشول ڈاکٹر ملک صاحب نے ہمیشہ سب کمیونٹیز کو سب لوگوں کے کٹھے کیا یہاں پہ افتاری کرائی اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت شاندار اسلامی محول ہے جہاں پہ ایک صوفیانہ قوالی بھی پیش ہوئی کہتے ہیں سوفی سوفیزم is a music of love سوفیزم is a music of religion سوفیزم turns a lot of non-muslims into muslims یہ اس کی بہت زیادہ خوبی ہے آج یہاں مینچسٹر میں ہم اکٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر لیاکت ملک صاحب نے افتار پارٹی کی ہے اور بڑا زبردست یہاں پہ ایک قوالی فنکشن بھی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دیارے غیر بھی اور قوالی کا تو لطفی اور ہے تو یہ قوالی جو ہے یہ پاک و ہند میں بہت زیادہ اس کا مقام ہے بہت زیادہ ویلیو ہے یہ ایک اس کی ہسٹری ہے سو اس ہسٹری کے حوالے سے جب آپ افتار کرتے ہیں بندے کے اوپر ایک اسلامی وہ سارا جو ہے نا ماحول بن جاتا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ فرسٹ ٹائم ایور جو ہے نا وہ یہاں پہ افتار میں افتار پارٹیز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن افتار ڈینر کے بعد یہ قوالی کا انتظام کرنا یہ اس پروگرام کی شان ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوالی کی سنف کا آغاز جو ہے وہ بزرگان دین نے کیا امیر خسرو نے کیا خاجہ اجمیر شریف نے کیا تو قوالی کا جہاں تک تعلق ہے یہ برے سہیر کے ساتھ ایک جڑی ہوئی چیز ہے اور اس سے دین کی ترویج کی گئی جہاں تک اس کے اندر کسی بھی طرح شرک کا شائبہ نہ ہو تو قوالی میں جو سوفیانہ کلام ہے اس کو ہمیشہ سے سراہا جاتا ہے اور ایسا اہلہ کی، دکھا ج consumo ہے ایسا اہلہ کی طرح souha کفار کسی کی گا parameter کسی بتانی طرح یا نظر کی طرح جوالہ خاص ب کی جویخ کرت ان کی صج economی چیز اب، تک بعض احظamp Rare brilliant ہے اور اس طرح احظر ہے جو رہاں اگر یا باتتersonic کی طرحیری تکت بzentنے سکرا ہم complaining اور ایسانی نہیں اور ہم ін Commickzetر اور اپنی باتر جانتهاultura میں سمتا ہوں کہ ہمارے پچھان اور جو کلچر جو ہیں اس کو ریکنائز کرنا یہی بڑی ایک امپورٹن فیکٹر بنتا ہے کہ ہماری کمیونٹی کو روائب کرنا اور یاد کرنا کہ ہمارا کلچر سیٹ یہ بنت رہا ہے اور یہ ملک صاحب کی مہربانی ہے یہ بڑے اچھے پروگرام اس طرح کے اوگنائز کرتے ہیں میں ان کو بیس ویسے کہتا ہوں اور اندھا بھی ان کے ساتھ سپورٹ ہماری جاری رہے گی اور اپنے تمام پرانے ساتھی کو جو کہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے جو ہیں ان کو وہ جمع کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ہوتا تو اس لیے بہت خوشی کی بات ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ ان کے پاس فانکشنز میں آگا یہ منچسٹر کا ہمیشہ سے یہی خاصہ رہا ہے کہ رمضان شریف میں جتنے بھی ہمارے پرانے کمیونٹی کے دوستان کو سب دوستیں جب مدو کرتے ہیں کٹھا کرتے ہیں اور اس کی ایک بڑی مثال استر خوشی باتے ہیں اور دیکھر لیاکت مالک ہیں یا سمائل ایڈ والے ہیں تو آج بھی اسی سالے کی اکڑی میں ہم رمضان شریف کے افتاری کے سلسلے ہوں من جو میں اطافت ہیامی کرنائے کے لیچی اور جب employer اور جو مجھے لوگỗi کاملی میں اینری closely لے شکریہ اور مجھے اپنے تیو تترنت کرتے ہیں ہمیں درست والینے کے لئے ماں دیکھتے ہیں اور مجھے خوالے اور خوالے ایتے ہیں اور اس سے پر ترمید کرتے ہیں ہم درست دیارات کے لئے جنجی که جو لیانے مجھے گئے تماماك بھی کھولئی کے لئے اپنی طرف سے مجھے گی کی اچھیں جیسے آپ کی پتائے کھولئی کے لئے پاک، ہند میں، پاکستان، اس ڈال previous in India and Asian lockdown اسلام پھلایا گیا so today in the event this very good congregation جس کو سب کو کتھا کیا ہے in there's a nobody that does this kind of a term functions I'm the only one that does I wish that many other people do that this tradition carry on my son will inshallah do the same tradition but in this community to include is very very important so we get this message together but from the other side it's a family function تقریب میں ورکر پارٹی کے بانی اور نومتقب رکنے پارلیمنٹ جارج کلیوے نے مانچسٹر کے علاقے لانگ سائٹ سے شہباز سرور کو لوکل انتخابات میں اپنی پارٹی کا امید بار بنانے کا اعلان کیا غلام مصطفی مغل دنیا نیوز مانچسٹر